کمپنی نے بی ایف آئی سی کو بی ایف آئی سی کی چین کو سکسیسفل کرانے کے لیے کی ہیں جب تک عمر بھائی ہمیں جوائن نہیں کرتے دو منٹ میں میں ایک اور بات کہنا چاہوں گا کہ جب ہم ایک ایسی انڈسٹری میں ہیں جہاں پر کرپٹو کرنسی کی انڈسٹری ہے جہاں پر ہم سب جانتے ہیں کہ ابھی اس کے لیے اس کو سمجھنا سمجھانا کافی باقی ہے اس کے لیے ابھی رولز ریگولیشنز بنانا کافی باقی ہے اس کی ایکسیپٹنس کرانا کافی باقی ہے وہ اپنے کوئن کے لیے usability نہیں لا پاتی ایک تو اس طرح کی companies ہیں جنہوں نے کبھی ارادہ ہی نہیں کیا کبھی سوچا ہی نہیں کبھی plan نہیں کیا یا ان کے پاس کوئی solid idea نہیں تھا یا ان کے پاس کوئی solid team نہیں تھی یا ان کا intention بہت زیادہ نہیں تھا ایک تو اس طرح کی companies ہیں وہ companies وہ چاہتی بھی ہیں ان کی خواہش بھی ہوتی ہے کہ ہمارا کوئن کہیں utilize ہو کیونکہ کرپٹو کرنسی is all about demand and supply if you have good demand then your price will increase بلکل simple سا فارمولا ہے اس میں کوئی بھی ہمیں یعنی اتنی زیادہ کوئی جو ہے نا وہ سائنس use کرنے کی ضرورت نہیں سمجھنے کے لیے کہ آپ کسی بھی کوئن کے demand بڑھا دیں گے آپ کا price جو ہے وہ increase کر جائے گا simple formula ہے کیونکہ demand اور supply کے اوپر depend کرتا ہے ابھی ہم btc 65,000 آج cross کیا ہے تو reason یہ ہے کہ یہ impression چلا گیا ہے کہ چونکہ institutes اور corporates آ چکے ہیں آپ کے business cryptocurrency کے business میں اور خاص طور پر bitcoin میں کیونکہ ایٹی ایف جو ہے bitcoin کے approve ہوئے ابھی US میں آج سے تقریبا ایک مہینہ میں پچھلے مہینے 10-11 جنوری کو تو وہ btc کے حوالے سے ہوئے ہیں تو سب پتا ہے یہ ہے کہ جب کوئی institute یا جب کوئی buying کرتا ہے تو اس میں holding power ہوتی ہے یعنی اگر 10 billion dollar buy بٹی سی جو black rock company نے buy کیا ہے تو وہ hold کر سکتے ہیں شاید وہ ایسی company ہے جو ہزار سال بھی hold کر سکتی ہے جب آپ کے پاس ایسے لوگ آتے ہیں ایسے investors ایسے corporates ایسے individual ایسے institutes جن کی holding power زیادہ ہوتی ہے تو اس بات کا ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ پرائز appreciate کرے گا لیکن اگر آپ کے coin میں cruisers آتے ہیں جو صبح enter ہوتے ہیں شام کو نکل جاتے ہیں تو وہ cruisers ہیں یہ cruisers میں نے نام نہیں رکھا اگر آپ coin market پہ جائیں گے تو maximum exchanges ابھی کسی بھی coin کے بارے میں بتا رہی ہیں کہ cruisers زیادہ ہیں holders زیادہ ہیں long term holders زیادہ ہیں investors زیادہ ہیں جتنے زیادہ holders کسی coin کو نصیب ہو جائیں جتنے زیادہ جو ہے اور holder کا پیدا ہوتا جب لانگ term ہے یہ آگے جا سکتا ہے اس time کے اوپر آپ کے لئے کو hold کرنا ہو جاتا ہے بہت سارے ہمارے بھائی ہیں جو بی ایف ایسی کو hold کر رکھے ہوئے ہیں تین تین سال سے بعض لوگ ایسے ہیں جو آج کل میں بائنگ کرتے ہیں اور hold کرتے ہیں لیکن اگر وین ہوگا تو hold ہوگا اگر وین نہیں ہوگا تو پھر hold کرنا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہم پھر quick options کی طرف جاتے ہیں کہ جلدی جلدی والا options کون سا ہیں لیکن جو long term holders ہوتے ہیں وہ gains بھی زیادہ حاصل کرتے ہیں جو آج BTC خرید دس گنا ہو اور اگر کسی نے دس سال سے hold کر کے رکھا ہے اگر BTC 12 سال کی holding دیکھیں تو شاید 10 000 times price increase کیا ہے تو جتنی زیادہ بڑی holding کرتے ہیں جتنا زیادہ time آپ گزارتے ہیں اتنی بڑی success بھی اس میں نکلتی ہے بڑی